بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ وعلیٰ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم لاکھوں ضرورت کروڑوں سلام وارن محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت رسول اپنانے کے لیے سیرت رسول اپنی زندگی اور اپنے کردار کا جزو لا یانفق وہ حیثہ جو دوسرے حیثے سے الہدانہ ہو سکے سیرت رسول کو اپنی زندگیوں کا اس طرح سے حیثہ بنا لینے کی ضرورت ہے اور اس سے ہم اپنے ایمان کو جگمگا سکتے ہیں اپنے کردار کے اندر ایک مثالی تبدیلی لاکہ ایک مثالی انسان بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطائد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار سے عشق سیرت نبوی سے عشق ہمارا سرمایا ہے واقعی سب پر آیا ہے ایک بچہ جسے غلامی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا تھا اور اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار سے کس قدر متاثر تھا آئیے میں آپ کو تاریخ کے جروہ کو ملیے چلتا ہوں حضرت زیاد بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے تھے اپنی معالیٰ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے مطلب اپنی نانا فیملی کو بلنے کے لیے جا رہے تھے گستے میں گونو کیس کے ڈاکنوں نے اس کافلے کو لوٹا اور انہوں نے حضرت زیاد بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے بزار میں لاکہ بیچے وہاں پہ شومی قسمت قسمت اچھی تھی اس بچے نے کن عظیم لوگوں کے پاس پہنچنا تھا اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسبات پیدا فرما دیتے ہیں اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر میں کر لی تو ایسے ہی حضرت زیاد بن حریصہ جب مکہ کے بزار میں بک رہے تھے تو ان کو حکیم بن حضام نے اپنی پھوپی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لیا تو جب حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو یہ غلام بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیہ کے طور پر دے دیئے گئے ظاہر ہے کہ اولاد کی جو محبت ہے وہ بڑی فطری چیز ہے زیاد بن حریصہ کے والد کو ان کے فراغ کا ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا وہ اکثر یہ شیر پڑھتے پھرا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ زیاد بن حریصہ زندہ ہے یہ کیا موت میں اس کو بلے لگا لیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہاں ہے مجھے اس کی تلاش ہے اگر وہ نہیں ہے تو تب بھی مجھے اس کی خبر ہو جائے گئے وہ اس طرح کے اشار پڑھتے پھرا کرتے تھے وہ یہ شیر بھی پڑھتے پھرا کرتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو مجھے اس کی یاد ستاتی ہے جب ہواین چلتی ہے تو اس کی یاد کو بڑھتاتی ہے میرا غم اور پھلتر کتنا تدیل ہو گیا میں زیاد کی تلاش میں اپنی پوری زندگی صرف کر دوں گا اور میں اپنے اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اونٹ تھکتے ہیں تو تھکتے ہیں میں پیدل چلنا چلرو کر دوں گا اور زیاد کی تلاش میں اپنی زندگی کھپا دوں گا وہ یہ بھی کہا کرتے تھے زیاد کی تلاش میں اگر مجھے موت آگئی تو کوئی غم نہیں موت تو تمام تعلق اور رشتے ناتے ختم کر دینے والی چیز ہے تو میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں کو نصیحت کر جاؤں گا کہ وہ بھی زیاد کی تلاش میں اسی طرح ہی سرگردہ رہے اس طرح سے وہ یہ اشار پڑھتے پھرا کرتے تھے اور اپنے غم اور دکھ کا وہ اظہار کرتے رہا کرتے تھے ایک بار ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوئی انہوں نے زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا اور پہچان لیا ان کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت زیاد رضی اللہ کو ان کے والد کا دھوک فراق اور جدائی کی داستان سنائی اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے والد کی کیا حالت ہو گئی ہے آپ سے بچھنے کے بعد حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس وقت بچے ہی تھے تامسینی کی حالت ہی انہوں نے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ اشعار اپنے والد کو لکھ کر بھیجے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ آپ کوئی غام اور فطر نہ کرو میں یہاں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں آپ کے والد اور چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کو چھروانے کی غلط سے پہنچے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدموں میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ قریش کی عظیم فاندان سے ہو آپ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہو غریبوں کی محتاجوں کی ناداروں اور دیکسوں کی مدد کرنے والے ہو ہم سے فدیہ لے لو ہم فدیہ لے کر چھڑوانے کے لیے زید کی تلاش میں آپ کے پاس آئے ہیں اگر آپ چاہو تو ہم سے ضرور سے بھی زیادہ ہم حدیعہ دینے کو دیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کیا ہے وہ کہیں لیکن زید کی تلاش میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات تو کہیں لگے جی یہی ارل ہے کہنے لگے میں زید کو برالیتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ ہم سے خوشی جانا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتا اس کے عواردہ اور جچا کہہے لگے آپ نے اس تحقاق سے بھی زیادہ حسان فرمایا آپ نے اتنا حسان فرمایا کہ ہم اس کے مسئلہ بھی نہیں تھے تو حضرت زیاد رضی اللہ کو بلایا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کی طرف اشارہ کر کے کہا جی یہ میرے باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جا سکتے ہو آپ کو اجازت ہے اور اگر نہ جانا چاہو آپ کو میرا حال بھی معلوم ہے تو میں آپ کو زبردستی نہیں کرتا حضرت زیاد بن حارسہ نے عشقی رسول کی تاریخ رقم کر دیا اور اپنا نام آشکو کی لسنے لکھوا لیا کہنے لگے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرے لئے باپ کی جگہ بھی ہے اور یہ میرے لئے چچا کی جگہ بھی ہے ان کے والد اور چچا نے کہا زیاد آپ اپنے والد اور چچا پر غلامی کو ترجیح دیتے ہیں اور آزادی پر بھی غلام رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور زیاد بن حارسہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دے کر بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیاد بن حارسہ کو اپنے سینے سے چمتا لیا اور فرمایا میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا سبحان اللہ کیا مقدر کیا قسمت پائی آپ کے والد اور آپ کے چچا اس منظر کو دے کر مہت مسرور ہوئے تو وہ خوشی خوشی حضر زیاد بن حارسہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں چھوڑ کر چلے گا محمد کی غلامی ہے سند آزاد بنے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد بنے کی محمد کی غلامی ایک سرٹیفکیشن ہے ایک سند ہے ایک اتھنٹیکیشن ہے کہ یہ آدمی آزاد ہے اور جو لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی حاصل کر لیتے ہیں کتنا دکھ پر آنمیہ ہے کہ ہم مارے یہاں آشکی رسولوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں ہر گھر سے مرحبہ مرحبہ کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ہمیں خالص نود نہیں ملے عدلیہ ہے تو اس کا ایک سو تیسمہ نمبر ہے عدل پر کس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی عدل لے کر آیا تھا جس نبی کا عدل پوری کائنات کے اندر مشہور تھا جو فرماتے تھے میری بیٹی بے چونی کرتی تو میں اس کے ہاتھ کر دیا بڑے بڑے معافیات یہاں موجود ہیں جو اپنی مرضی کے مطابقی انتوں کا تاجن کرتے ہیں حکوم کی کوئی رٹ نظر نہیں آتے عربہ بے اکتیار خود لوٹ مار میں مسرور تھا اے اٹنی ملک ہیں لیکن ہماری اکساسیں گرگی رکھی ہوئے ہیں ہم کرزہ لے کر اپنا آسلہ خریب تھے ہیں تعلیم میں ہماری حالت دیگر گل ہے اس ساتھ اللہ اپنے فرائضیں گا کریں ہسپتالوں کے اندر وہ عدلیات جو مریضوں کو مفت ملنی ہوتی ہیں ہسپتال سے باہر میڈیکل سٹور پر بک رہی ہوتی ہیں اخلاقی انحتاط کا یہ عالم ہے کہ نبی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے اگر ہم صرف صفائی کو ہی اپنا لیں تو ہمارا آزا ایمان مقمل ہو جاتا ہے دکان کا نام ہے غوثیہ ملک شاب دکان کا نام ہے اللہ والے ملک شاب مارکیٹ کا نام ہے مدینہ مارکیٹ مارکیٹ کا نام ہے مکہ مارکیٹ لیکن وہاں پہ تمام کے تمام تاجر گہپوں کو لوٹنے کے لیے اپنے دانت اور ہفیار دیز کیے بیٹھیں یہاں کے حکمران یہاں علاج کروانا پسند نہیں کرتے چونکہ یہاں کا میار ان کو پتا ہے لوگ فاکوں سے خودکشیوں کر رہے ہیں بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں ہیں عاشقی رسولوں کی اس معاشرے سے لوگ دڑا دڑ نکل رہے ہیں اور ان معاشروں کی طرف ان سوسائیٹیزوں نے یورکین کنٹریز کی طرف جانے والوں کی نائم لگی ہے جو عاشقی رسول نہیں ہیں لیکن وہاں پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی ایک جھرد تھی وہ وہاں پہ نافذ ہے یہاں کی عاشقی رسول وہاں جا کر سکون میں حسوس کرتے ہیں خوشی اور اکمینان میں حسوس کرتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں آگئے ہیں وہاں پہ سکون ہی سکون ہے وہاں پہ عدل ہے دنیادی انسانی حقوق ہے لوگوں کے کردار اور اخلاق بہت اچھا ہے جب آن سے ایک میرے دوست تشریف لائے باتوں ہی باتوں میں ان کے ایجوکیشن سسٹم پر بات ہوئے لگی تو وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو ایتھیکل ایجوکیشن تہلے دیتے ہیں بچوں کو پہلے اخلاقی تعلیم دیتے ہیں پرائیمری سکون کے اندر اور بچے جب وہ ٹوفی بھی کھاتے ہیں تو اس کا ریپر اپنے پاکٹ میں اٹھ سرے تھے ہیں نیچے نہیں پھینکے کہ ہم کسی دسٹ بین میں پھینکیں گے یا گاں جا کے ہم اس کو پوڑے دان میں ڈال دیں گے تاجر دکان کھولتا ہے تو پوڑے کا براشا کر جیس کے کہ وہ دسٹ بین میں پھینک دیں پوڑے کی کیوکری بھی پاس لگی ہے لیکن وہ سامنے نالے میں پھینک دیں دکان دار دکان بھی صفائی کرتا ہے تو وہ سارے کا سارا کورا سڑک درمیان میں پھینکتا چلا جاتا ہے ادھر والے دکان دار ادھر کا کورا سڑک درمیان میں ادھر والے دکان دار ادھر کا کورا سڑک درمیان میں پھر اس کے بعد ہمارے شکلیں ہیں کہ پولیشن بہت ہے آلودگی اور بیماری ہیں بہت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں ہم اپنے اسے کا کام تو کریں پہلے اپنے آپ کو بدل پھر اس کے بعد دوستوں کی بات کرنا ہم ان افرادی طور پر سیرت رسول اور سیرت نبیوں کو بنانے کی ضرورت ہے جب ہم سیرت رسول کو اپنا لیں گے بجائے سے کہ ہم اس کو بنائیں ہم اس کو اپنا لیں گے پھر یہاں پہ ایسا معاشا جنم لے گا کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہوئے سکون محسوس کریں گے پھر یہاں پہ ایسا ماحول قیم ہوگا جیسا ان یورکیوں گنٹریز کے اندر ہے جس کی آج ہم نسالیں دیتے نہیں تھے اور وہاں میں جاتے ہوئے ہم سکون محسوس کرتے ہیں شکر ہے ہم جہنم سے نکل کر جہنم میں آگئے ہیں ہم سے تو وہ گوراہی بازی لیا گیا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس نے کتاب لکھی ہنڈرڈ بیگ بیپر ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ پہ رہتا ہے کتاب لکھی سو بڑے یاد دی ہمارے نبی کا نام سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ڈالتا ہے وجہ پوچھی گئی کیا اس نے حیران کر دیا وجہ بتاتا کہتا ہے کہ دنیا کے تمام عظیم لوگ کس نہ کسی استاد کیا کہ دو زانوں بیٹھے ہوں اسے علم حاصل کرتے میں نظر آتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی استاد سے علم حاصل کرتے میں نظر نہیں آتے اور انہیں تیرہ سال کے قلیل عرصے کے اندر پوری دنیا میں کی نقلاب اپا کر دیا اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی کفار آ کر ملتے تھے واپس جا کر اپنے قبیلوں میں بتاتے تھے ہمیں ایسے لوگوں سے مل کر گیا ہی ہیں جن کے قیدار بہت عظیم ہیں ایسے لوگ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اونٹ چراتے ہیں اینٹ سر ہانے رہ کے سوئے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر سوتے ہیں سادہ کھانا کھاتے ہیں کپڑوں میں پہ وند لگے ہیں لیکن کیا سوٹسہ ان سے لرزہ براندام تھے ان سے خائف ہوتے تھے کہیں یہ لوگ ہم سے تک کرنا بھی گئے اور ہم لوگ مارے نہ جائیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کی اور ان کے جو تعلیم تھی وہ وحی کے ذریعے ہوئی اس لئے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر اس کائنات میں کسی سے کچھ سیکھتے نظر نہیں آتے اور انہوں نے اس کے باوجود پوری دنیا میں انقلاب بابا کرنے آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف کو اپنائیں ان کے کردار کی کسی نے کسی ڈائمینشن کو کسی نے کسی کرکلسٹک کو ہم اپنے زندگی کا حصہ بنانے کا احد کرنے سب سے آخر میں میں سلیم پوسر کے شیئر پر اپنی بات کو خدم کرتا ہوں میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں کہ میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکلاتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام